اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک اور میں ہوں مریم خان ناظرین جنرل ریٹائیٹ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد فوج میں مزید گرفتاریوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے آئیس پی آر نے پریس ریلیس کے مطابق یہ بتایا ہے کہ جنرل ریٹائیٹ فیض حمید کے کوچ پارشل کی تحقیقات کے نتیجے میں فوج کے مزید تین ریٹائیٹ افسران کو فوجی نظم و ثبت کی خلاف اقدامات کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے آئیس پی آر کا اپنی پریس ریلیس میں یہ بھی کہنا ہے کہ بعض ریٹائیٹ افسران اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مزید تفتیش بھی جاری ہے جو کہ ملی بھگا سے سیاسی مفادات کی خاطر ادم اس حقام کو ہوا دے رہی ہیں جن میں دو ریٹائیٹ بریکیڈیر ہیں اور ایک ریٹائیٹ کرنل شامل ہیں ان تین ریٹائیٹ افسران کی گرفتاری کتنی اہم ہے اور سابق دی جی آئیس آئی کی گرفتاری سے جو شروع ہونے والا سلطلہ ہے وہ کہاں پر جا کر تھمے گا اور کیا مزید ریٹائیٹ فوجی افسران کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا سکتی ہیں ان تمام اشیوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں مسلم لکنون کی رہنما ہے اسماہ کاردار صاحبہ اسماہ صاحبہ بہت شکریہ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہے احمد عویس جو کہ پی ٹی آئی کے رہنما رہ چکے ہیں بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت دیا احمد عویس صاحب آپ سے سوال ہے میرا کہ یہ جو اب تمام تر معاملات ملک میں بن رہے ہیں یہ ان تین ریٹائیٹ افسران کے گرفتاری کتنی اہم ہے جو کہ فیصل امید کے خلاف تحقیقات چل رہی ہیں اس کے حوالے سے دیکھیں بات یہ ہے کہ اب یہ تو ان کو معلوم ہوگا نا ابھی تو ہمارے پاس کوئی سی ڈیٹیل تو منظر عام پہ نہیں آئی ہے ابھی تو یہ ہے کہ کوٹ مارشل کر رہے ہیں ان کو گرفتار کر لیا ہے پھر یہ تین آفیسرز کا آیا کہ یہ ان کے ساتھ انوالف ہے ان کو بھی حراست میں لے لیا ہے اب اس کی ڈیٹیل جو ہیں وہ تسامنے آئی نہیں ہے لیکن یہ اتصاب خود اتصابی کا جو یہ پروسس ہے اگر یہ بھی فوج میں شروع ہوا ہے تو میں اس لحاظ سے اس کو ایک مصفت انداز میں دیکھتا ہوں کہ یہ جب انہوں نے یہ شروع کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قانون کی بارہ دستی کو وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کی ڈیریکشن کے بعد یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو سپریم کورٹ کی تو ابھی بہت ساری اور ڈیریکشن آنی بھی ہیں اور کچھ آ چکی ہیں مثلا وہ جو ریزرف سیٹس کی ججمنٹ ہے اس کے اندر فیصل آیا ہے اس میں بھی یہی تیزی دکھانی پڑے گی جو یہاں کر رہے ہیں اسی طرح سے کانسیچوشنل جو کانسیچوشن کوئی وائیلیشن کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی اسی طرح کرنی پڑے گی کیونکہ ان کے اوپر بھی چارج تو یہ نا مس کنڈک کیا ہے ان وائیلیشن آف دی کانسیچوشن تو کانسیچوشن کے وائیلیشن میں بہت سارے کام ہوئے ہیں تو جنرل صاحب کو یہ بھی میرے خیال رکھنا پڑے گا کیونکہ نیچے جو آفیسر ہیں انہوں نے شاید ان کو بتائے بغیر بہت سارے ان کانسیچوشن کام کی ہیں مثال کے طور پہ آپ دیکھئے کہ یہ آپ کے جو انٹیگر منسٹر ہیں پاکستان کے محسن مخاری صاحب محسن کنکوی صاحب یہ کیٹکہ چیف منسٹر تھے اور اس کے بعد کسی پارٹی سے ان کا تعلق نہیں تھا یہ سینٹ کے میمبر کیسے بن گئے ساری پولٹیکل پارٹیز ان کو ووٹ کیسے دیا کون تھا ہاتھ سے ان کے بیچے یہ انکانسیچوشن ہوگا کیونکہ فوج جو ہے اپنے آئین کے اپنے عوض کے تحت کسی اپنے آپ کو انڈلج نہیں کر سکتی پولٹیکس کے اندر کسی بھی اعتبار سے سیمیللی ہر پاکستان کے ساری میڈیا میں یہ ایک حکم نامہ چلایا گیا ہے کہ عمران خان کا نام نہیں لینا بانیے پی ٹی آئی کہیں گے آپ اس کو تو یہ بتائیے یہ کس کے نام سے چلا یہ انٹرفینس نہیں ہے پاکستان کے پولٹیکس میں یہ بھی ان کو پکڑنا پکڑنا پکڑے گا ابھی تو فلحال فوجی احتساب ہو رہا ہے خود احتسابی کا عمل جا رہی ہے احمد عوی صاحب یہ بھی بتائے گا کہ نو مائے کے ملسمان کو کیفرے کردار طرف پہنچانے کے عظم کا عیادہ کیا گیا ہے آرمی چیف کی جانب سے تو کیا اب گھبرانے کا وقت ہوا جاتا ہے نہیں گھبرانا کسی ہے مطلب ہے پی ٹی آئی کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کا تو ایک پرنسپل سٹانس ہے عمران خان نے لیا ہوئے اور وہ ملکو صحیح سٹانس ہے تو اور وہ سٹانس کیا ہے ان کا سٹانس یہ ہے کہ وہ انکانسیٹیوشنل ایکٹ کے خلاف ہیں پاکستان میں کانسیٹیوشنل رول ہے وہ ہونا چاہیے اور وہ آزادی جو فرنڈامنٹل رائٹس کانسیٹیوشن میں انشنائنس کی گئی ہیں دی گئی ہیں وہ ان کا بھی حق ہے اور سب کا حق ہے وہ ڈینائی کیا گیا ہے پی ٹی آئی کو الیکشن میں پہ ڈینائی کیا گیا نہ ان کو الیکشن کا جلسہ کرنے دیا گیا نہ کانوں میٹنگ کرنے دی گئی ان کی پارٹی کو توڑ گیا گیا وہ تو ساری پر ٹھیک ہے لیکن کیا اس کے بدلے میں فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا اور ریاست پر حملہ کرنا کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے انہوں نے نہیں کیا کس کے جانے سے کیا گیا کیونکہ فوٹیجز بھی موجود ہیں ہر چیز ہے سنیے نا میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے وہ حملہ جو ہے اسی لیے کہا کہ ہمیں ہم بار بار کہہ رہے ہیں پہلے دن سے کہ اس کے لیے آپ ایک جوڈیشنل انکواری کرائیں کیونکہ یہ شہباز شریف اور عمران کا شہباز شریف کا نواز شریف کا ایک بڑا گہرا پلان تھا اورکیسٹیٹڈ پلان تھا جس میں انوالو کر کے انہوں نے ڈسکریس کیا ہے عام فورسز کو یہ پی ٹی آئی کا کام نہیں ہے پی ٹی آئی کا کام اگر ہوتا تو فوج یہ پولیس جو ہے پولیس صبح شام ان کو ایک قدم آگینا بڑھنے دیتی وہ کیوں رکی کہاں غائب رہی پولیس انسیل یہ انکواری ہوگی تو یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی ہم پوچھ لیتے ہیں عزمہ کردار صاحبہ بھی ساتھی موجود ہے ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں عزمہ صاحبہ جوڈیشنل انکواری کا مدالوہ کیا جا رہے کہاں جا رہے کہ شہواز شریف نواز شریف ملوث رہے ہیں اس کے اندر محسن نکوی کا بھی کردار رہا ہے کتنی صداقتیں ہیں پھر انکواری لگا دینے چاہیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ مریم آپ نے مجھے انوائٹ کیا میرے خیال میں شاید احمد عویس نے ابھی نئی نئی پارٹی جوائن کی ہے ان کو بالکل یاد نہیں ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں کیا سیچویشن تھی اور ساڑھے تین سال کس کس قسم کی سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آتی تھی کون کون ون پیج پہ تھا خود بانی صاحب جب فرماتے تھے کہ جی مجھے تو کوئی قانون پاس کرنا ہوتا ہے تو میں ان سے منتے کرتا ہوں وہ آتے ہیں تو ہمارا قانون پاس ہوتا ہے پھر مجھے کوئی وہاں پہ اپنی نو کانفیڈنس سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے پھر میں ان کی منتے ترلے کرتا ہوں مجھے چیئرمن سینٹ بنانا ہوتا ہے پھر میں جا کے ان کے پاؤں پڑتا ہوں اور جناب یہ بھی ریکارڈ پہ ہے کہ جی جب آئی ایس آئی ڈی جی آئی ایس آئی نے پوچھا ان کو کہ جی سب سے مشکل اس وقت چیلنج کیا ہے پاکستان کو تو انہوں نے کہا کہ جی سب سے مشکل جو بات ہے جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ یہ کرش اپوزیشن ساری اپوزیشن کو جیل میں ڈال دیا ساری پارٹی کو اندر کر دیا اور خوفناک طریقے سے ان لوگوں نے ہر ایک کے ساتھ انتقامی کاروائی کی اور کس کو نہیں پتا مریم کہ ایک بہت ایک امپورٹن تائیناتی تھی اس کو روکنے کے لیے کیا کیا سازشیں نہیں انہوں نے کی انہوں نے پورے سٹیٹ بنای ہوئی تھی کس طرح سے ان کا گٹ جوڑ تھا بیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ بھئی آپ مجھے آرمی چیف بنا دیں تو میں آپ کو دس سار جو ہے وہ پرائی منسٹر کی کرسی پہ بٹھائے رکھوں گا تو اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا وہ سارے جو ان کے جو پلان تھے وہ الٹے پڑ گئے ہیں آج انہوں نے بانی صاحب نے وہی کیا ہے جو کہ احمد عویس بھی وہی کر رہے ہیں ظاہر ہے انہوں نے جو لیڈر سکھائے گا وہی اس کو فالو کرنا ہے نا وہ تو اسمہ صاحبہ جو بھی ہوتا رہا لیکن عمران خان صاحب اب جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دو ماہ رہ گئے اس حکومت کے پاس دو وہینے کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا اور جو نکران سیٹپ آنے والا ہے ان کے نام بھی کافی حد تک فانلائز ہو رہے ہیں پہلے بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم کو لگایا تھا اب مزید لگایا ہے پہلے کونسی کسی بات پر یہ ٹھہر ہیں صبح کچھ کہتے ہیں دوپیر کچھ کہتے ہیں رات کو ان کا یوٹن کچھ اور ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہے اب آپ کے سامنے آگیا ہے اس وقت وہ جنرل فیس سکوبل کلٹسون کر چکے ہیں پہلے ان کا بطیرہ ہے آپ نے علیم خان کے ساتھ دیکھ لیا جانگیر ترین فوزیہ کسوری کس کس کا میں نام لوں استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو ان کو وہ لوگ ایٹی ایم نہیں کہتے تھے ان کا سارا پیسہ استعمال کیا ان کے جہاز استعمال کیا ان کے گھر کے خرچے جو تھے وہ ان کے پیسوں سے چلاتے تھے اور اس کے بعد ماتھے پہ آنکھیں رکھ لیں تو یہ تو پرانا کام ہے آج جو یہ فیض امید صاحب اگر پکڑے جائیں دیکھیں سپریم کورٹ کی ڈائریکشن تو تھی کیونکہ بہت بے قائدگیاں تھی اور وہ ڈاپ سٹی پہ انکوائری تھی انکوائری ان کو اریسٹ کیا گیا ہے آرمی ایٹ کے تحت اور کورٹ مارشل ان کا آرمی ایٹ کے تحت ہو رہا ہے اور آرمی جو ہے بڑا ڈسپلنڈ دارہ ہے ان کے پاس جب تک کوئی ڈھوش شواہد نہیں ہوتے تو وہ آگے اس طرح سے کوئی ایکشن نہیں لیتے ہیں پہلے بھی ایکشن لیا گیا یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اب لیے پہلے بھی نو مئی کے بعد بھی آپ نے دیکھا کورٹ کمانڈر لہور سے لے کے آپ نے بلکل صحیح کہا کہ نو مئی کے بعد بھی پکڑا گیا سینئر آفیسز تھے جن کو سب کو احتساب بلکل ان کی لسٹ بنائی گئی سب کو احتساب ابھی تک لیا جا رہا ہے اور ابھی تو یہ جو دو بریگیڈیز اور ایک کرنل جو ریٹائیڈ اس وقت ایرسٹ ہوئے ہیں تھوش شواہد ہیں تھوش شواہد تو اس وقت سامنے آ چکے ہیں اور آگے آگے جو آنے والا ہے وہ بھی عوام دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے یہ پیغامر ساتھ ہے پیغامر ساتھ ہے جنرل فیض اور ایک پارٹی کے سربراہ کے درمیان اور ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا تھا اور یہ جو آپ کو پتا ہے کہ جو ڈیپٹی حضرت صاحبہ میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں احمد عوی صاحب سے یہیں پر آپ کی بات کوئی کانٹینیو کرتے ہوئے ان سے بھی سوال کریں کہ فیض حمید صاحب اگر وعدہ معاف گواہ بن گئے تو پھر کیا ہوگا کیا نو مئی کی معافی نہ مانگ کر کوئی غلطی تو نہیں کرتی بانی نے بالکل نہیں وعدہ معاف گواہ بن بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ انڈیپیننٹ انڈیپیننٹ ایویڈنس کے ساتھ جب تک اس کی کوارڈینیشن نہیں ہوتی وعدہ معاف گواہ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی قانون کے اندر اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے یہ فرما رہی تھی میں آج پی ٹی آئی میں نہیں ہوں میں اس کے بانی میمبران میں سے ہوں اور میں جو بات مراسل سمجھتا ہوں اور سچ سمجھتا ہوں میں کہتا ہوں ایم ناٹ افریڈ اف نہ مجھے کوئی عوضہ چاہیے نہ میں اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ عمران خان جو ہے اس نے کبھی پاؤں پکڑے ہیں یہ وطیرہ تو آپ کو یاد ہوگا یہ تو شہباز شریف اور نواز شریف کر رہا ہے جب ان کو پرمیز مشرف نے ہٹایا تھا تو پاؤں پکڑ کے اور مافی نامہ دس سال کا لکھے کہ پولیٹکس میں حسانیں لیں گے یہاں سے اپنا سوان فرا کے نکل گئے تھے اور پھر اس کے بعد آئے عمران خان نے تو ایک دن بھی کہا کہ میں نہیں جاؤں گا پاکستان سپرائر یہاں ہوں یہاں ہی جیل میں رہوں گا کوئی بات نہیں ہے تو اس لیے یہ یہ جو انزام لگائے جا رہے ہیں یہ آپ نوٹ کر رہی ہیں اس کا آپ نے جواب دے مریم صاحبہ ان سے صرف ایک بات پوچھ لیں کہ یہ نہیں آپ ذرا ایک بات کا جواب دے دیں کہ یہ آپ کے بانی صاحب ہیں یہ اتنی غیر آئینی اور غیر قانونی باتیں کیوں ہر وقت کرتے ہیں کیوں وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ میں صرف آرمی اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا میں کسی سیاسی بندے سے بات نہیں کروں گا کیوں وہ ہر وقت کیوں آپ نے یہ بتائیں کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ فوج کا کوئی عمل دخل نہیں کوئی لینا دینا نہیں کیوں وہ نے کہا کہ جی آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے نیوٹرل سرنج جانور ہو سکتا ہے آپ میر جافر ہیں آپ میر صادق ہیں ارے بھائی یہ خدا کے لیے آپ کلپس سلا دیں احمد ویس کا تھوڑا بادام کھائیں تھوڑا حافظہ وہ اب ہمیں جواب دینے کی اس میں ہیں پوزیشن میں جی احمد صاحب بتائی گا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پور کمانڈو کو سزا دے دی اس کو ہٹا دیا فلاؤں کو ہٹا دیا میں تو کہہ رہا ہوں کہ خوش شاہند ہے اگر فیض حمید کو انہوں نے کسی ڈسپلن میں اس کو گرفتار کیا ہے اور اس کے خلاف کوئی کاروائی کر رہے ہیں تو میں تو اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں یہ ہونا چاہیے اعتصاب کا نظام جو ہے کوئی مبرر نہیں ہے اس سے اور یہ آگے بھی چلے گا جس نے آئین شکنی کی ہے وہ بھی اس کے اندر آئے گا اور آئین شکنی کرنے والے بہت سارے شابل ہیں اس کے اندر تو بہت سارے لوگوں کے نام آئیں گے اور سب آئیں گے اور یہ وقت آ رہا ہے یہ اعتصاب سبقت احمد عویس صاحب وہ جو جیل میں سہولتکاری کی گئی ہے اس کا بھی ذرا تذکرہ کیجئے گا یہ ابھی کیا تذکرہ کریں اس کی کوئی ڈیٹیل تو سامنے آئے کوئی سہولتکاری کیا کرنی تھی وہ جیل میں ہے اس کو کیا سہولتکاری ہونی تھی وہاں پر اگر آپ جانتے ہیں تو میں بتا دیتی ہوں کیا سہولتکاری ہوئی ہے آپ کو بتائیں جیل سب سے پہلے احمد عویس صاحب جیل سپریٹینڈنڈن محمد اکرام جو تھا کیوں وہ ریسٹ ہوا ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا سہولتکار تھا تین انٹرنیشنل سمس استعمال کر رہا تھا اور وہ بانی کی بانی کی بان جو تھی وہ باہر کے ملکوں میں لیکن عزمہ صاحبہ سوال تو یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے آپ کو حکومت ہوتے ہوئے کس طریقے سے در ایک بات کرواتا تھا ساری سوشل میڈیا کی جتنی بھی بیانیاں ہیں وہ یہاں سے یہاں سے جیل سے بن کے جاتا تھا اور جو آپ بتا ہے یہ جو کبوتر تھے نا جو کبوتر ادھر سے ادھر پیغام لے جاتے تھے ادھر سے ادھر پیغام لے جاتے تھے ان کی بھی سہولت کاری وہ باتیں وہ کنا تھا یہاں پہ ایک سوال احمد صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں میں آپ کی طرف آ رہ یوں احمد صاحب احمد صاحبہ سے صرف میرا ایک یہاں پہ سوال ہے آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں آپ کی طرف میں آ رہی ہوں آپ کے دور میں ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہوا ہے آپ کی حکومت کی پھر یہ سب کچھ کیسے ہوا وہ زمانہ ختم ہو گیا بیکل جی ہمارے اگر دور میں یہ ہوا ہے اگر یہ ہمارے دور میں ہوا ہے تو یہ ہماری بہت یہ میرے تخیر میں کبزوری تھی کہ ہم پہلے کیوں اس چیز کو پکڑنا سکے اور یہ آپ اگر پکڑے گئے ہیں آپ اگر پکڑے گئے ہیں یہاں پر ناظرین ایک شارٹ پرک شامل کریں گے کہ کہیں میں جائے گا اسی ٹاپک کو آگے کانٹینو کیا جائے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ندیم قریشی رہنما تحریک انصاف ہے ہمارے ساتھ اور مسلم نقنون کے رہنما ہے عزمہ کردار وہ بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہے ندیم قریشی صاحب بہت شکریہ آپ نے کیمتی وقت نکالا آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی میں پوچھنا چاہتے ہوں کہ سابق دی جی آئی ایس آئی کی جو گرفتاری ہوئی ہے اس سے شروع ہونے والا یہ جو عمل ہے یہ کہاں جا کر رکے گا کیونکہ اس کے بعد بہت ساری اور بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور جو سہولتکاری کی خبریں گردش کر رہی ہیں اور جو خبروں کی تصدیق بھی ہوئی ہے کہ تین سپریٹینڈنٹ اور جو سابق رہ چکے ہیں جو کہ سہولتکاری کر رہے تھے بانی پی ٹی آئی کی کیا وہ اسی کڑی سے ملتے ہیں بسم اللہ اخمان رہی لیکن میں گزاری شام سے کر دوں یہ انتہائی سنسٹیو معاملہ ہے اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان جو الحمدللہ ہے پاکستان کی جو افواج ہیں پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ دنیا کی بہترین ڈسپلینڈ فورسز ہیں اور بینگے پاکستانی ہر شخص اس بات پر پر پراؤڈ کرتا ہے کہ ہم ایک ایسی فوج رکھتے ہیں جو جذبہ شہدت سے بھی سرشار ہیں اور جو پاکستان کی آئیڈیالوجی پر بھی بھرپور یقین رکھتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس گرفتاری کا بغیر کسی جواز کے گرفتاری ہوئی ہوگی آپ فوج کا اپنا ایک خود کا نظام ہے احساب کا اور یہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ظاہر ہے کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہوتا پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہاں احساب کا اپنا طریقہ ہے سیاستانوں کے لیے احساب کا اپنا طریقہ ہے کومن مین بھی اگر کوئی جاتی کرتا ہے اس کے لیے بھی قانون بڑا باتے ہیں فوج کا اپنا احساب احساب کا ایک نظام ہے اگر یہ تحزین میں لیا گیا ہے جن لوگوں نے یہ حساب کیا ان کے پاس مکمل احساب کو اپنا طریقہ ہے اور فوجری احساب کیونکہ اب ہو رہا ہے اور کوٹ مارشل اس وقت چل رہا ہے لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ وجود جیل میں سہولتکاری کی خبریں آئی ہیں سامنے جو کہ تین آفیسز کو اس وقت حراست میں لیا گیا ہے وہ معاملہ کیا ہے تین سم سے نمبر سے کانٹیکٹ کیا جا رہا تھا اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے مجھے یہ پہلی بار آپ سے میں نے یہ بات سکتا ہے اور یہ ظاہر ہے جب پہ کتنی سنسٹیف چیز ہوگی جس پہ اگر اتنی بڑی انویسٹیگیشن شروع ہوگی ہے وہ کیسے ہر آدمی کو کیسے اس کے بات میں معلومات ہوں گی اور کوئی بھی ایک عام شخص اس کے بارے میں کیسے رائے دے سکتا ہے وہ تو آپ کی بات چھیک ہے لیکن دن بر دن آپ کی سہولت کاری کرنے والے جو بھی افراد ہیں وہ سامنے آئے جا رہے ہیں اور وہ حراست میں آئے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے تو مشکلات بڑھتی نہیں جا رہی ہیں کیا معافی نہ مانگ کر غلطی تو نہیں کر لی کیا دوبارہ سے بودل جائش ہے کہ معافی مانگی جا سکتی ہے اب وقت کا جو تقاسہ چل رہا ہے دیکھیں میں ایک مزارش کروں اللہ تعالی بہت قادر ہیں کیونکہ یہ پوری قوم ہر چیز کو دیکھ رہی ہے جب تک چیزیں واضح ہو کر سامنے نہ آ جائیں میں نہیں سمجھتا اور ویسے بھی جب کوئی چیز سب جوڈیس ہو جب کوئی انڈر دیویسٹیگیشن چیز ہو اور یہ تو معاملہ بڑا خطاعت ہے ہم 105 ارائکین اسمبلی پنجاب میں ہیں اور نوے سے زیادہ رکن ارائکین اسمبلی نیشنل اسمبلی میں ہیں کے پی میں ہمارے ارائکین ہیں تو کوئی بھی رکن اسمبلی کیسے اس بات کو اس کی تدریق کر سکتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا تھا کیا نہیں ہو رہا تھا کس رہیت کی سہولت کر رہی تھی خان صاحب تو جو بھی گفتگو کر رہے ہیں آپ کے میڈیا کے لوگوں کی ایکسیس بھی ان تک ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے لوگوں کو یہ خان صاحب سے کوئیشن ضرور کرنا چاہیے وہ تو ہمیں موقع ملے کا تو ہم سوال ضرور کریں گے اسمہ کاردار سائیوہ سے بھی ہم صرف جان لیتے ہیں کیونکہ گرانڈ الائنس بنتا دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں اسمہ سائیوہ کیا ہونے والے ہیں کیا حکومت کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور کیا بڑھنی ہیں آنے والے دنوں میں اور وہ جو دو ماہ کا بار بار کہا جا رہے ہیں کہ دو ماہ کی یہ جو حکومت مہمان ہے اور وہ جو نکران سیٹ اپ کے لیے نام بھی سامنے آ رہے ہیں وہ بیسیکلی کیا معاملہ ہے ہماری ہم ہزاروں خواہش ہیں ایسی کے ہر خواہش پر دم نکلیں یہ ایک جمہوری حکومت ہے کونسٹوشنل اور لیگل حکومت ہے عوام کا منڈٹ لے کے آئی ہے جس طرح ندیم قریشی صاحب نے بڑی مناسب بات کی ہے ان کے بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ الیکشن لڑکے آئے ہیں ہمارے بھی اسی طرح باقی پارٹیز کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا جو آئین اور قانون کہتا ہے کہ پانچ سال کی مدت ہے اس میں ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ محشت کو بحال کرنے پہ ہے لوگوں کی زندگی میں بہتری لانے پہ ہمارا فوکس ہے اور انشاءاللہ یہ فعال اپوزیشن کا کردار ادا کریں پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا کہ ساٹھ ارب کی آپ بار بار ہر دو چار مہینے کے بعد ایک نئی الیکشن آپ کرا لیں یا ایسے نہیں ہو سکتا ہے آپ کو ایک حمد حوصلے کے ساتھ ایک مصبت کردار ادا کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور پاکستان کے عوام پہ اس فقط فوکس کرنا ہے مجھے اتفیس دو منٹ درہ دے دیں ہیں احمد عویز صاحب مجھے بڑا افسوس ہوا بڑی دلی تکلیف ہوئی جب وہ بات کر کے گئے ہیں آپ اندازہ کریں کہ مریم کے سارا ملبہ نو مئی کا انہوں نے فوج پہ ڈال دیا کہ جی یہ فالس فلیگ آپریشن تھا یہ ہمارے خلاف غلط ساری باتیں ہوئی میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ پچیس تنسیبات پہ ایک ہی وقت میں حملہ ہوا مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پہ میں آپ کو کس کس کا نام آپ جی ایج کیو سے شروع کرنے آپ میاں والی میں ائر بیس سے شروع کرنے آپ فیصلہ بات کے آئیس آئی کے دفتر سے شروع کریں آپ کارڈیالوجی انسٹیوٹ سے شروع کریں آپ یادگاروں کے مجسمے سے تیاروں سے شروع کریں وہاں پہ ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم پہ یہ حملے ہو تو آپ کا خیال ہے کہ یہ ویسے ہی کوئی اچانک ہو گئے اس کی ساری سسٹیمیٹک پلاننگ کی گئی تھی اور میں تو کہتی ہوں جو جھوٹ کا انہوں نے پلندہ اس کے بعد اپنی گردن بچانے کے لیے اب لوگوں کو اور مزید گمراف پہلے لوگوں کو گمراہ کیا ان کو اس طرح سے غلط گائیڈ کر کے یہ لے کے گئے آپ کو وہ یاسمین راشد پوری دنیا نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ ہم پھولن دیوی بن کے بیٹھی ہوئی ہیں اوپر وہ اپنے گاڑی کے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جناح اس کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں سب نے دیکھی ہیں مراد سعید کی ویڈیوز کس کس کی میں آپ کو بات بتاؤں ساری ایفیڈ ساری ساتھ ایفر تو ویس کہہ گئے کہ یہ ایک ساتھ سے سزا کیوں نہیں گئی ارے بھائی اس لیے نہیں دی کیونکہ آپ لوگ سٹے آرڈرز لے کے سپریم کورٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں جس دن یہ معاملہ کلیر ہوا اس دن آپ کو ملٹری کورٹس میں انشاءاللہ سزائیں ملیں گی ندیب رشی صاحب کی طرف بھی جاتے ہیں ان سے بھی ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ جو تحریکیں چلنا شروع ہو رہی ہیں پیٹ آئی کی جانب سے آپ لوگ مولانا فرسل رحمان کے کب سے مرہونے منت ہو گئے جن کو ڈیزل ڈیزل کہا جاتا تھا آج انہی کا سہارا لینے کی کوششیں کی جارہی اور انہی کا سہارا لیا جارہے تحریکیں اتنی تھنڈی آخر کیوں پڑ گئی ہیں ایسا کیا وقت آ گیا ہے آپ پہ دیکھیں مریم گزارشی ہے پاکستان کی عوام نے آٹھ فروری دوزار چوبیس کے انتخابات میں اپنے ووٹ سے جس پارٹی کو انڈورس کیا جس پارٹی کو اسم سے زیادہ ووٹ دی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے ابھی آپ نے پیپرز پارٹی کے ایک رکنے اسمبلی عبدالقادر گیلانی انہوں نے سپیکر نیشنل اسمبلی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آپ پر یہ جو فارم فارٹی سیون کا الزام ہے یہ کب دھولے گا مطلب ان کے اپنے اتحادی اور ایک پیپرز پارٹی کے ایک رکنے اسمبلی نہیں کئی راکین اسمبلی یہ گفتگو کر چکے ہیں میڈیا پہ تو میں کئی لوگوں سے سن چکا ہوں کئی راکین اسمبلی نا تو بڑے اس پہ مزہیہ شایدی بھی فرما دی ہے فارم فارٹی فائف فارٹی سیون پہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے ہم کسی کے مرہونے منت نہیں ہیں ہاں مولانا فضل الرحمن صاحب کی اپنی ایک جماعت ہے اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے ساتی سیاسی اختلافات ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے مولانا فضل الرحمن کے ساتھ ہمارا ایڈیالوجی کل جو ڈیفرنس تھا وہ نہ کوئی پہلا پہلا کوئی اختلاف ہے اور نہ کوئی آخری ہے جہاں پولٹیس ہوگی پھر تو پھر جو کہا جاتا ہے کہ یوٹرن لے لیتے ہیں بار بار کہ وہ صحیح کہا جاتا ہے مریم صاحبہ میری گزارش تو سن لیں ہاں جی ہاں جی ضرور میری گزارش سن لیں مریم خان ہے اگر آپ مریم نواز بنیں گی تو پھر ہم بول ہی نہیں سکیں گے مریم نواز آپ کی بہترین چیف منسٹر ہیں سب سے بہترین چیف منسٹر پنجاب کی چلیں اس سوالے سے بات کرتے ہیں ان کو تھوڑا رسپیکٹ دیں تھوڑی عزت دیں جو وہ کام کر رہے ہیں پہلے کبھی کسی سی ایم پنجاب نے نہیں کیا اچھا اس بار میں کی بڑی عزت کرتا ہوں بہت ہی قابل احترام ہے لیکن چونکہ یہ پچھلے دور میں عثمان بزار کی بھی تحریف ایسے ہی کرتی رہی تو اس لیے میں اس معاملے میں کوئی نمبر زیادہ نہیں دوں گا لیکن عثمان بزار نے تو ہمیں فیل کر دیا بھائی اب کیا کریں وہ تو ہماری توقعات میں پورا نہیں اترا اس نے تو سوائے پپٹ بن کے اور کچھ بھی کام نہیں کیا اگر کچھ کر دیتے کام اگر کچھ کر دیتے وسیم اکرم پلس تو آج پھر ہمارا یہ حال تو نہ ہوتا کاش کاش اگر میں عظمہ جی جان کی امان پاؤں تو کاش ہی آپ ان کے دور میں بھی کھٹی ان کے دور میں تو یہ کہتے تھے ندیب ہم کہتے تھے آپ بھی کہتے تھے آپ کے سارے ایم این ایز ایم پی ایس سب کہتے تھے روتے تھے جا کے روتے تھے جا کے خدا کے لیے کرپشن بہت زیادہ ہو رہی ہے سی ایم ہاؤس میں ہو رہی ہے خدا کے لیے اس کو بند چلے بیڈی آئی ایس آئی فائلے لے کے گئے تھے عظمہ صاحبہ یہ ساری باتیں تو ہوتی رہیں گی انہوں نے کیا کیا انہوں نے دھی گیا ندیب خریش صاحب بلکل اپنے لازٹ کے الفاظ کریے گا کیونکہ ایک بریک شامل کرنی ہے دوبارہ سے پھر کانٹینیو بھی کریں گے دیکھیں میں گزارش آپ سے کر دوں سیاسی طور پر بول اللہ فضل الرحمن سمیت پاکستان کی وہ تمام سیاسی پارٹیاں جو اس انتخابات کے نتائج پر تحفظات رکھتی ہیں اور وہ تحفظات بلکل حد پر ہیں وہ اس نقطے پر اکٹی ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کے انتخابات کبھی بھی عوامی امنگوں کے مطابق نہیں ہو سکتے جن میں عوام کے ووٹوں کو کسی اور طرف ووڑ دیا جائے ٹھیک آپ کی بات ہمارے پاس آگے گی یہاں پر ایک شارٹ پرک شامل کرتے ہیں ویلکم بیک ناصرین خستشتہ روز یوم ازادی کے موقع پر وسیر عظم شہباز شریف کی جانب سے قوم کو ملکی محشت میں بہتری کے لیے ایک جو معاشی پلان ہے وہ دینے کا اعلان سامنے آیا تھا اور اس معاشی پلان کے تحت معاشی شرع نمو میں اضافہ ہوگا مہنگائی اور مالیاتی خسارے میں قمی کے ساتھ ساتھ جو غیر ملکی سرماکاری ہے اس پر بھی اضافہ کا ایک جامع پلان مرطانوی محشت دان کی زیر نگرانی تیار کر لیا گیا ہے جس کا اعلان آنے والے دنوں میں وزیر عظم شہباز شریف صاحب کردار کیا ہوگا یہ تباہم تو صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق سفیر مسعود خالی صاحب مسعود خالی صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا مسعود خالی صاحب وزیر عظم کے جانب سے اعلان سامنے آیا ہے کہ آنے والے دنوں میں معاشی پلان دینے کا اور اس معاشی پلان میں جو سی پیک ہے اس کے حوالے سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کا کردار کتنا اہم ہوگا کیونکہ اگر معاشیت کی بات کریں تو ہماری معاشیت میں غیر ملکے سرماکاری بہت کم ہے جبکہ ہم کئی بار یہ سن چکے ہیں کہ معاشیت کی بہتری کے لیے ہمیں بیرونی سرماکاری کو بڑھانا ہوگا تو اس حوالے سے جو سی پیک ہے اس کا کردار کتنا اہم ہوگا جی شکریہ دیکھیں ایک تو یہ بہت ہی خوش آئین اعلان ہے کیونکہ ہمیں ایکانومی کے بارے میں ایک اسٹریٹیجک تھنکنگ کی ضرورت ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ جب یہ پلان پانچ سالہ سامنے آئے گا تو اس میں بڑے سپیسیفک ٹارگٹس دیے جائیں گے جو کہ ملکی ترقی کے لیے مفیس ثابت ہوں گے دعا تک سی پیک کا تعلق ہے اگر آپ اس کے دس سالہ پروفارمنس کا جائزہ لیں تو یہ تو بڑا کلیر کٹ ہے کہ اس دس سال میں تقریبا ہمارے سسٹم میں چائنی انویسمنٹ کو تقریباً پچیس بلین ڈالر کی آ چکی ہے اور خاصے بڑے پروژیکٹس سیکٹر میں بھی اور ٹرانسپورٹ سیکٹر میں بھی کمپٹیٹ ہوئے ہیں اور ابھی کچھ اور بھی پروژیکٹس جہاں وہ آ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ گوادر پورٹ اور اس کا جو انفرسٹکچر ہے لائٹ سپارٹ گوادر سٹی اس پہ سب کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ اب ہم چونکہ سیکنڈ پیز میں داخل ہو رہے ہیں سی پیک کے سیکنڈ پیز میں داخل ہو رہے ہیں اس میں ہم نے فیس ٹو میں اور کافی جو ہے کلسٹرز شامل کیے ہیں ایریاز آف کوپریشن جو ہیں وہ ایڈ ہو گئے ہیں مثلا اس میں ایگری کلچر آیا ہے پاکستان ایک ذریعی ملک ہے تو ایگری کلچر ہمارے لیے بہت اہم ہے جس میں ہم چین کے ساتھ تعاون کریں گے اس کے علاوہ ہیل آئی ٹی سائنس ای ٹیکنالوجی ایڈوکیشن انڈسٹریل کوپریشن یہ سارے ایریاز ہیں جو کہ ایڈ کیے گئے ہیں تو سی پیک تو آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور بڑھے گا اس میں چین کی طرف سے بھی اور سرمایہ کاری آئے گی کیونکہ ابھی بھی دیکھیں تو تقریباً اکیس بائیس پروجیکٹس جو ہیں وہ تو صرف باہر سیکٹر میں جو ہیں وہ یا تو کمپیٹ ہوئے ہیں یا چل رہے ہیں اور اس میں خاصے بڑے پروجیکٹس ہیں جی اور ٹرانسپورٹ سیکٹر میں بھی دیکھئے آپ نے ملتان سکھر ایکسپریس وے موٹوے جو بنائی ہے پھر اس کے بعد بلوچستان میں یہ ایس پہ ایکسپریس وے بنی ہے پھر کراکرم ہائیوی پہ کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ اور بھی روڈ پوجیکٹس ہیں ایمل ون کا بہت بڑا پوجیکٹ ہے ریلوے کا تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ چل رہی ہیں اور چلیں گی کیونکہ اس پہ دونوں ممالک کے درمیان اگریمنٹ ہو گیا ہے اور آج سر سے یہ کام چلے گا لیکن اس کے لیے ظاہری بات ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ کوئی بھی انویسٹر ہے یہ فورن بزنسمن ہے انویسٹ کرنے سے پہلے ملک کی صورتحال کو دیکھتا ہے تو بڑا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں معاشی استقام ہو اور سیاسی استقام ہو مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو پلان سامنے آئے گا یہ اس پہ سپیسپک ٹارگٹس ہوں گے اور اس سے فورن انویسٹرز جو ہیں چائنیز بزنس کمیونٹی جو ہے ان کو ایک کمفرٹ لیول جو ہے ان کا پڑے گا اچھا مسود علم صاحب مسود خالد صاحب ہمارے پاکستان میں ایک روزکار کا بہت بڑا ایشو ہے تو کیا سی پیک منصوبے کی وجہ سے روزکار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے اور اگر ہم سنتی ترقی کی بات کریں تو اس کے ذریعے پاکستان کی معاشی ترقی میں کس حد تک جو سی پیک کا یہ فیس ٹو ہے کردار ادا کر سکتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پروجیکس اب تک کمپریٹ ہوئے ہیں سی پیک کے فرسٹ ریس میں اس میں لوکل ایمپلائمنٹ جنریشن یعنی کہ ہمارے مقامی لوگوں کو پاکستانی لوگوں کو روزکار ملا ہے اور جو آداد شمار ہیں اس کے مطابق تقریباً سوہ لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو ایمپلائمنٹ ملی ہے یعنی کہ اگر لیڑ لاکھ لوگوں کو ایمپلائمنٹ ملی ہے تو آپ اسی سے حساب لگا لیں کہ کتنی فیملیز بینیفٹ ان کو فائدہ ہو رہا ہے ابھی میں ایک جگہ تھا جہاں پہ ایک پریزیمٹیشن کی گئی ایک چائنیز بڑی کپنی کی طرف سے تو انہوں نے ایک مثال دی انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر ہمارے اس وقت غالباً گیارہ ہزار ایمپلائیز ہیں اس پروجیکٹ پہ اور اس میں سے ایک ہزار صرف چینی ہیں باقی سب پاکستانی ہیں تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کیونکہ ایک پروپیگنڈا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جی چائنیز اپنے لوگ بہت زیادہ لے آئیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے جتنے بھی آپ پروجیکٹس لیکھیں سی پیک کے اس میں جو اکثریت ہے وہ پاکستانی جو ہیں وہ ورکرز اور ٹیکنیشنز کام کر رہے ہیں دوسری پارٹ آپ نے کہا انڈسٹریل کوپریشن انڈسٹریل کوپریشن بہت زیادہ اہم ہے اب ہونا یہ تھا کہ ہمیں سپیشل اکنومک زونز جو تھے وہ بنانے تھے اس میں ہماری طرف سے کافی جو ہے سوس روی کا مظاہرہ کیا گیا ہے کیونکہ اگر وہ ایکسپورٹ پروسسنگ زونز سپیشل اکنومک زونز ہمارے بن جائیں تو وہاں پر جو ری لوکیشن آف انڈسٹری چائنیز انڈسٹری وہ ہوگی جو ایسی انڈسٹری جو کہ وہاں پر سرپلس ہے یا جس کی کوسٹ پروٹیکشن بہت بڑھ گئی ہے وہ یہاں آئے گی یہاں جوائنٹ پینچرز کے ذریعے یا آن ایس اون وہ یہاں پر منفیکچنگ یونٹس لگائے گی فیکٹری لگائے گی اور اس کے بعد وہ پروڈرس جو ہیں وہ بنے گی جس سے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس میں ظاہری بات ہے کہ بہت اضافہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم سپیشل اکنومک زونز کو پرائیورٹی دیں اور میں تو میری تو سمیشن یہ ہوگی گورنمنٹ سے کہ کم سے کم آپ ایک سال کے اندر ایک سے دو جو تیہ ہوئے ہیں تیہ شدہ جو ہیں سپیشل اکنومک زونز جیسے راشاکائی ہے دھابیجی ہے ان کو آپ اکمل کریں اور اپریشلائس کر دیں تاکہ جو چائنیز کمپنیز ہیں اور چائنیز دس لسٹ ہیں وہ یہاں پر آئیں اور یہ صرف چائنیز دس لسٹ نہیں آئیں گے اگر یہ ایک دفعہ سلسلہ شروع ہو گیا تو اور بھی جو مبالک ہیں جو کہ انٹرسٹڈ ہیں کیونکہ پاکستان کی معیشت پاکستان کی مارکٹ خاصی بڑی ہے تو بھی پچیس کروڑ کی مارکٹ ہے اور پاکستان کی جوگرفی ایسی ہے کہ پاکستان سینٹر میں ہے اٹھ کنیٹس ری جنس اٹلیسٹ اور چائنہ بھی جو دیکھ رہا ہے کیونکہ وقت اس ٹیم بہت کم ہے بس آپ سے لاسٹ کے ریمارکس دینا چاہوں گے اس بات پہ کہ گزشتہ پچیس سال سے چین ہمارے اچھے اور برے وقت میں ہمیشہ ساتھی رہا ہے ہر مشکل کھڑی میں ہمیں سپورٹ کرتا رہے لیکن ابھی حالیہ میں جب وزیر خاصانہ نے دورہ کیا تو اس کے بعد کچھ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ شاید ہمارے تعلقات میں کوئی اتار چڑھا ہوا آگیا آپ کے خیال میں پاک چین تعلقات اس وقت کس سطح پر ہیں نہیں کوئی اتار چڑھا ہوا نہیں ہے یہ خام خامقہ کی چہمگوئیاں ہیں دیکھیں ایک پروسس ہوتا ہے وزیر سے یہ تو نہیں ہونا تھا کہ وزیر خزانہ صاحب اگر چین دشیب لے گئے ہیں اور انہوں نے کسی پہلو پر وہاں پر ڈسکشن کی ہے تو اس کے ریزرز جو ہیں اگلے دن آ جائیں گے ایسا نہیں ہوتا یہ ایونٹ نہیں ہے یہ ایک پروسس ہے اور اس میں ہمارے جو ایٹی پیز کے مسائل ہیں اس میں بھی بات وہاں پر ہوئی ہے اور ظاہری بات ہے کہ چینی حکام بھی چینی بینکز چینی فائننشل انسٹیوشن اس ساری چیز کا جائدہ لیں گے جس میں ٹائم لگتا ہے جس میں وقت لگتا ہے یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں یہ ایک دم تو نہیں ہوتی لیکن پاکستان کی دوستی کا تعلق ہے اس میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہے یہ بڑی مضبوط دوستی ہے اور یہ ایک دوسرے کا ہم جو ہے یہ دوستی ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہے ٹھیک ہے جتنے بھی یہ ساری باتیں کی جارتی اور رومر سے وہ سب کے سب فالس تھے بہت شکریہ سابق سفیر مسعود خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اپنی قیمتی رائے ہمیں دے رہے تھے نیوز ٹاکس کا ٹائم ختم ہوا جاتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ